موسیقی 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 قریش کسی ساہر میں میری تو جو اتیانم دلائی تھی کہ کسی جس نشست میں نے قرص انی رات کیلئے جناب حسن بسری رمک اللہ علیہ صاحب کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تھی اس میں کہیں انہیں شاید لکھی دعا اور میری پڑھی ہوئی دعا کے زیر زبر میں فرق محسوس ہوا اگر ایسی صورتحال ہے تو میں مازر چاہتا ہوں در حقیقت ان دنوں میں انتہائی شدت سے نمار تھا اور بات مجھ سے پوری ہوتی نہیں تھی میں میں اوپر پورے طرح ضبط کر کے اسے بات کیا کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے اکثر اوقات میں جملے یہ آلفاظ پورے نہیں کرتا تھا اگر کہیں اس بیماری کی وجہ سے میری آواز سمجھ نہیں آئی اور اس میں زیر زبر کا فرق محسوس ہوا کسی کو اس کے لئے میں مازر چاہتا ہوں جیسے دعا لکھی گئی ہے آپ اس کو اسی طرح پڑی ہیں ایک حصہ ہمیں سوال کیا ہے کہ جیسے دعا لے بھی محراج شریف موسلم سلیم اجتب ہوا معروفی محراج شریف محراج شریف اجتب ہوا معروفی محراج شریف جمالت مشتورات محراج شریف تجربت بیشتر لئے they do not interpret the details of Maharaj Sharif's experiences and take it quite literally while there are many Aliyatram who suggested about the existence of Alam Mishal I personally inclined to think that Maharaj was an experience in Alam Mishal few hold the view that it was strictly a pure spiritual experience and they ridicule any interpretation of bodily travel and of course this way they pave the way for their agenda of supporting their false beliefs and due to lack of spirituality modern minds are inclined to accept this type of interpretation of Maharaj kindly enlighten us the correct and righteous approach in this matter Aam Tawar Pe Isna Shishas Meham فروی موضوعات ذریع بحث نہیں لاتے میں اس کی details میں تو نہیں جاؤں گا کہ کس school of thought کا Maharaj Sharif کے بارے میں کیا خیال ہے میں صرف ایک اس سلزم گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے سب سے زیادہ محتبر بات وہ ہے جو رب تعالیٰ کہہ دے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اپنا جسمانی یا فیزیکل ایکسپلینس فرمایا ہے تو ہمیں اس کو یقین کر لینا چاہیے بحثیت مسلمان اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب بالکل مختلف ہوگا جس کو شاید میں اس نشست میں بیان نہ کرنا چاہوں لیکن اگر کسی موقع پر کسی غیر مسلمی اس طرح جواب مجھ سے مانگا تو میں پھر ان کی کتابوں سے اور سائنس سے ریفرنسز انہیں دے کر اس کا جواب دے دوں گا مراج شریف کا باڈی لی ہونا سائنس سے پروو ہو گیا ہے سائنس کی نئی تیوریز ہیں جو ابھی پبلک ہو جائیں گی اس کے ذریعے جتنا ٹائم گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لے جا کے واپس آنے میں وہ اس کا سفر اتنی دیر میں ہو جانا پروو ہوتا ہے لیکن وہ دلائل میں مسلمانوں کے درمیان نہیں دینا چاہوں گا تاکہ اس میں اور فروئی مسائل پیدا نہ ہو جہاں تک عالم مثال کی بات ہے عالم مثال یقینا موجود ہے اور میں نے اسی وقت یہی پہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح انسان کا ایک جسم یہ ہے دنیاوی جسم اسی طرح انسان کا ایک مثالی جسم بھی ہے وہ عالم مثال ہی میں ہے لیکن دنیاوی جسم کی خوراک وہ ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن جسم مثالی کے خوراک وہ ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں جب ہم ایسی عبادت کرتے ہیں جو ہماری باڈی کیم اسوی سے مطابقت رکھتی ہیں ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو ہماری باڈی کیمسٹری سے مطابقت رکھتے ہیں تو وہ جسم مثالی تندرست ہوتا ہے پھلتا پھولتا ہے اور جب ہم ایسے لفظ پھلتے ہیں جو مطابقت نہیں رکھتے ہماری باڈی کیمسٹری سے تو وہ جس میں مثالی مجروح ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس لئے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ تسبیحات پڑھیں ذکر اذکار کریں اور آدھ کریں وظائف پڑھیں تو کسی نہ کسی سے پوچھ لیجئے جو صاحب علم ہوا اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق کائنات سے کیا مراد ہے دیکھیں کائنات سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس پلینٹ زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ سب کائنات ہے اور ہمارا زمینی نظام ہمارا سیارے کا نظام اس کا بڑا چھوٹا سا حصہ ہے اسے ایک جہان بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آسمان سے پرے جو موجود ہے پہلے آسمان سے لے کے ارش مولا تک وہ سب کا سب دوسرا جہاں ہے بہا آسان سا اس یہ سب سے آسان انٹرپٹیشن یہ کہ پہلے آسمان سے نیچے جو کچھ ہے وہ کائنات ہے یا ایک جہان ہے ہم کہتے ہیں دونوں جہان کا مالک ہے رب تعالیٰ کو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے نیچے اور آسمان سے اوپر آسمان سے نیچے ایک جہان اور آسمان سے اوپر دوسرا جہاں اس کا مالک رب تعالیٰ تو آپ اسے کائنات کہ لیجئے کیا کائنات پھیل رہی ہے یہ دوسرا سوال لیں گا آسمان پھیل رہا ہے یا اپنی خبر قائم ہے غالب ان صاحب کی سوال کم ہر ایک سائنج کی وہ تھیوری ہے جو آج سے سات آٹ سال پہلے اسٹیبلیش ہوئی کہ یہ کائنات پھیل رہی جئے ہمیں ایک چیز یاد رکھنے چاہیے کی سائنس کی تھیوریز ماضی میں بھی بنتی رہی ہیں اور اسٹیبلیش ہوتی رہی بعد میں تبدیل ہوتی رہی ایک زمانہ تھا کہ زمین کو چپتہ کہا جاتا تھا یہ یقین اور یہ تھیوری یہ کنسیپ بہت عرصہ قائم رہا اس کے بعد ایک نئی تھیوری آئی کہ زمین گین کی طرح گول ہے یہ تھیوری کئی سو سال قائم رہی اور اس کے بعد ایک نئی تھیوری آئی کہ یہ اپنے دونوں سے پیچھ ہوئی ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا علم اور عقل دونوں ہی ادھوے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق جب انسان غور و فکر کرتا ہے اللہ نے انوائٹ کیا انسان کو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ نئی بلندیوں پر پہنچتے ہیں ذہن طور پر اور وہاں وہ نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیورلی سائنس میں یقین رکھتے ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے شاید وہی انتہا لیکن وہ انتہا نہیں ہوتی وہ اپنی اس کم علمی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم آخری حد کو چلے گئے تو اس تھیوری کو انٹری ڈیوز کرا دیتی ہیں لیکن جب اس سے فردر بلندیوں پہ جاتے ہیں تو پہلی تھیوری نیکیٹ ہو جاتی ہے ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کے ذریعے قائم کر دیا ہے جس ان اس بیلنس کے اندر ہوا برابر فرق آئے گا تو قیامت بپا ہو جائے گی تو اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بیلنس میں فرق آ رہا ہے پھیل نہیں رہی وہ قائم دائم میں اپنے اپنے مقررہ راستوں پر سیارے گردش کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دی ہیں ان سے ہٹتے نہیں جس ان کوئی سیارہ یا سیار چاہ اپنے مقام سے ہٹے گا تو تباہی لے آئے گا کرسی نور ہے اور اس نے آسمان اور زمین کو گھر رکھا ہے کرسی کا نور آسمان اور زمین کے درمیان یا زمین پر نظر کیوں نہیں آتا بات یہ ہے کہ کچھ باتیں تمثیلاً بیان کی جاتی یہ جو صوفی عظم کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پھیلی ہیں ایک عجیب سے تصورات ایک عجیب نظریہ ہر ایک کے ذہن میں قائم ہے وہ لوگ جو صوفی عظم کے قائل ہیں وہ اسے ایک انتہا پر لے جاتی ہیں کہ جو کچھ ہے وہ صوفی عظم ہی ہے ایک مکتبہ فکر کے لوگ صوفی عظم کو شریعت سے بالکل ایک مختلف چیز گردان تھے ہیں جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے یہ چیز ہو یہ جاتا ہے کہ ہم افراد و تفریق کے زرد میں آ جاتے ہیں افراد و تفریق کا شکار ہو آ جاتے ہیں ہم اعتدال پر نہیں رہتے اسے درمیان میں نہیں رکھتے ہیں اور اسے اندر کچھ قصور صوفی اکرام کا بھی ہے کہ صوفی اکرام نے جو میسیج کروے کیا ہر صوفی نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس کو بیان کر گیا اکثر لوگ باب بلے شاہ کا ایک شیر مجھے کوٹ کرتے رہتے ہیں جو نے ارز کیا کہ شیر مجھے یاد نہیں رہتے اس کا مفہوم یاد رہتا ہے شیر کا تو مفہوم کچھ ایسا ہے کہ میں اپنے دوست کو ناچ ناچ کیمرہ اب لوگ اس کو اس کے لٹری معنوں میں لیتی ہیں اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی شاعری میں ایک جگہ یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری ڈائی ہماری مہر یہ نئے سکھے پر لگے گی اب ان دونوں کے معنی کچھ کے کچھ ہیں الفاظ کچھ اور کہتے ہیں معنی کچھ اور ہیں مفہوم کچھ اور کہتا ہے یہ تینوں ہی چیزیں مختلف ہوئی آدمی لیکن ہم لوگ چونکہ اسے سرسری انداز میں دیکھتے ہیں ہماری اپنی ایک ذہنی سطح ہے اور جس آدمی نے وہ شیر کہیں ان کی ذہنی سطح ہم سے کہیں بلند ہے اور پھر تمام صوفیہ کرام تمام علماء حضرات ایک علیدہ علیدہ ذہنی سطح کے مالک رہے اگر ایک بات جناب حضر پیرانی پیر قوسل آزم دستگیر صاحب بیان فرمائیں گے تو وہ اپنی ذہنی میار سے بات کہیں بھی اور وہ ذہنی میار بہت بلند ہے اس کو ایک چھوٹا موڑا فقیر اور ایک چھوٹا موڑا فوسی بھی زمین نہیں پائے گا اگر ایک بات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہو اور اسی طرح جناب حضرت امام حسین رضی اللہ گفتگو کرو اسی لیے ان تینوں حضرات کے اور ان سب سے بڑھ کر آپ کے آیدیذ اتنی آسان لفظوں میں ہیں اس میں کوئی استعار کوئی مشابہات کوئی کہیں کچھ نہیں بیان ہوا انتہائی سادہ زمان میں بیان کر دیا گیا اے حدیث نہائش سادہ زمان میں ہیں اس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجو کے فرمدات بہت آسان زبان میں ہیں دائرٹلی سمجھا جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھی یہی معاملات ہیں نہایت آسان زبان استعمال ہوئی ہے لیکن ہمارے علیہ اکرام نے بعد میں جیسے وہ ایک اور شیر شاید محمد بخش صاحب کا ہے کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں کے سامنے نہیں کہی جاتی اس کے مصداق اولیہ اکرام اور فقرہ حضرات نے جو کوئی بیان کیا ان کو ایسے الفاظ میں بیان کر دیا جس کو عام سمجھنے والا آدمی اس کی فیس ویلیو سے لے گا جیسے میں نے بابا بلے شاہ صاحب کے ایک شیر کا حوالہ دیا یا حضر نظام ادنالیہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے ایک شیر کا حوالہ دیا آپ کو تو وہ اس کو اسی مہانی میں لے لے گا اسلام میں مرد کا ناچنا جائز نہیں ہے دانس کرنا ہر وہ کام جو خواتین تک مخصوص ہے وہ منع ہے مردوں کے لئے کرنا زیور پہننا چوڑیاں پہننا ریش میں لباس پہننا اسے منع ہے مسلمان مرد کو اسی طرح دانس منع ہے آدمی اپنا وقار کھو دیتا ہے لیکن لوگ اس کو بابا بلے شاہ کا وہ شیر سن کر کہتے ہیں کہ مرد کے لئے دانس کرنا بڑا جائز ایسا نہیں ہے وہ تو کچھ کا کچھ کہا بابا بلے شاہ نہیں اس پہ کسی بات کریں گے اسی طرح قرآن پاک کے اندر بہت سی باتیں مشابت کے طور پر کہیں تماثیل میں بیان کیا گیا اسے اشارات میں بیان کیا گیا سمبولیکلی بیان کیا گیا اب اب یہ جو کرسی کا نور گھیرے گوے ہے پوری کائنات کو در حقیقت اس سے مراد یہ نہیں کہ کرسی ایک نور ہے اور وہ پوری کائنات گیرد پھیلا ہوا ہے اس نے کائنات کو ملفوف کیا ہوا ہے اپنے اندر اور اس کی ٹاپ پر کہیں رب تعالی چڑھ کر بیٹھا ہے اس سے مراد بلکل یہ نہیں ہے یہ تمثیلی طور پر کہا گیا ہے اشارات طور پر متشابہات میں اس کو شامل ہم کریں گے کہ اللہ کا نور اتنا وسیع ہے کہ اس کائنات میں اور دوسرے جہان میں جو چیزیں بھی ہیں وہ اس نور کے اندر لپکی ہوئی ہیں اللہ کی قدرت کے اندر اس نور سے مراد رب کی قدرت رب کی حکمرانی رب کی آثورٹی رب کے رٹ یہ مراد ہے تو یہ پوری کی پوری یہ کائنات ہو یہ آسمان سے اوپر کی کائنات وہ سب اس پر محیط ہے رب تعالی کی قدرت اس کی آثورٹی اس کے رٹ اس کی حکومت وہ مالک ہے کل جہانوں کا اس سے مراد وہ ہے اور آثورٹی اتنی غیر مارئی چیز ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی حکومت رٹ قدرت ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی وہ غیر مارئی ہے تو نور کیسے دکھائی دے گا ہاں رب تعالی کی تجلی ہے وہ کچھ لوگوں نے دیکھی ہے پھر رب کا اپنا ایک ذات نور ہے وہ بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اس دل دیکھی ہے لیکن اس کی قدرت دکھائی نہیں دیتی موجود ہے غیر مرئی موجود کی ہے اس کی انہی کا ایک سوال ہے کہ کیا ستارے یا پہ کشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں جب کہ قرآن حکیم کے مطابق تمام ستارے اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں اس سوال کا جواب تو انہوں نے اپنے سوال ہی میں دے دیا بحثیت مسلمان کے قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک ایک حرف اس پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ وہ درست ہے جس دن سے قرآن پاک نازل ہوا اس دن سے لے کے قیامت تک وہ یونیورسل سچائی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا ایک پانچوہ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق تخلیق کے تدائی مرحلے پر آسمان و زمین آپ میں جڑے ہوئے تھے پھر ان کو جدا کر دیا گیا آسمان و زمین جب ایک دوسر سے الگ ہوئے تو کیا تمام ستارے سیارے اپنی موجودہ حالت میں تھے پہنچے میں کمپیوٹر کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا زیادہ سے مرادی ہے کہ اس پر میسیج ٹائپ کرنا ہوگا تو خود اپنا نام ٹائپ کرنے کے لئے میں کئی کئی لمحے دھونڈتا رہوں گا کہ اس میں S کہاں پر ہے A کہاں پر ہے R کہاں پر ہے تو اپنا نام ٹائپ کرنے مجھے ڈیر منٹ دو منٹ لگ جائیں گے لیکن پھر بھی میں ایک مثال کمپیوٹر ہی سے اس کی دے دوں گا اگر اس پر ہم نے کسی لیٹر کی فارمیٹنگ کی ہوئی ہے تو ہم اگر اس پر وہ لیٹر دھردھر ٹائپ کرسے چلی آئیں تو اس کے الفاظ انٹر لائن ڈیسٹنس وہ مختلف ہوگا لیکن انٹ پر جا کر جو فارمیٹنگ کا بٹن ہے جب وہ ہم دبا دیں تو پلک جھپکنے میں پورے کا پورا لیٹر اس ٹیمپلیٹ کے مطابق ہو جائے گا جو اس پر ہم نے مخصوص کی ہوئی ہے اور یہ کمپیوٹر انسانی ذہن کی سنائی ہے اس کو انسانی ذہن نے جنم دیا اور یہ انسانی ذہن جس نے اس کمپیوٹر کو جنم دیا جو ایسے حیران کر دینے والے کام کرتا ہے پلک جھپکتے میں کرتا چلا جاتا ہے اس کا خالق دماغ ہے وہ دماغ تخلیق رب تعالیٰ کی تو ایسے ناظر الوجود چیز جو انسانی دماغ ہے اس کا خالق کس قدرت کا مالک ہوگا تو جب اس نے پروگرام کیا کہ یہ زمین و آسمان یہ ستارے اور یہ کہکشائیں یہ بن جائیں اس نے سوچا اور ایک لفظ کن کہا اس نے چاہا کہ یہ کائنات وجود میں آ جائے اور اس نے کن کہا اور چھے دن اور چھے راتوں میں کائنات وجود میں آ گئی اب اس کے وجود میں آنے میں جو چھے دن اور چھے راتیں لگیں تو اس کی مثال وہی ہے جو میں ارز کر رہا تھا کہ لیٹر ٹائپ ہو رہا ہے اور وہ صحیح شکل لے گا اس وقت جب آپ اس کو ٹیمپلیٹ تو یہ سب چیزیں وجود میں آتی گئی چھے دن اور چھے راتوں میں مکمل ہونے کے بعد وہ جو رب تعالیٰ نے چاہا تھا کہ اس ٹیمپلیٹ پر کائنات وجود میں آ جائے وہ اپنی شکل لے گئی بہت سیدھا سا مسئلہ ہے تو وہ چھے دن میں جو پروسس چلتا رہا چھے راتوں میں وہ پروسس یہی تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں قرآن کے مطابق وقت تعیون پخلی کا کائنات سے ہوتا ہے یا کائنات سے پہلے اب یہ کس وقت تعیون فرما رہے ہیں آپ اگر تو زمینی وقت کی بات ہے تو وہ تخلیق کائنات کے بات سے ہے اور اگر اس کا تعلق آسمانوں کے وقت سے ہے تو صاحب اس کے بارے میں سب گیس ورک ہے آج تک صحیح کوئی تناسب اس کا تعیون نہیں کر سکا کہ دنیا کا ایک دن آسمان کے کتنے گھنٹوں کے منٹوں کے یا سیکنڈز کے برابر ہیں عجیب سی بات کے لیکچر میں اس قسم کی لائٹ گفتور کی جائے لیکن یہ وقت تعیون سے اور دعا کے ریفرنس سے خاص سمجھا جاتی کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں مسلمان جس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے وہ کسی صاحب نے اللہ کی عبادت بے پناہ کی تھی تو اس کی عبادت سے خوش ہوگی رب تعالی نے اپنا ایک فرشتہ ان صاحب کے پاس بھیجا اور فرشتے نے آگے کہا کہ آپ نے جو عبادت کی رب تعالی نے قبول فرمال لی اور رب راضی ہوا اس عبادت سے اور رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو مانگے میں رب کے خزانے سے رب کے حکم کے تحت آپ کو مہم پہنچا گی تو ان صاحب نے فرشتے سے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں تو میں بعد میں بتاؤں گا دو اجنے حکم پہلے آپ دور کر دیں فرشتے نے کہا کہ بتائی کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالی کتنا عمیر ہے اب یہ سوال سن کے فرشتہ چکرا گیا کہ میں اس کو رب کے خزانوں کے متعلق کیا بتاؤں اس لئے کہ اس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب تو کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ رب کتنا عمیر ہے اس نے کہا کہ میں جواب تو میرے بس کا نہیں اس صاحب نے کہا نہیں پھر بھی کوئی آئیڈیا دے مجھے کہ رب کتنا عمیر ہے تو فرشتہ نے کہا کہ آئیڈیا کیا دوں وہ بھی نہیں دیا جا سکتا اور صاحب نے اپنے ذہن دوڑایا کہ سب سے زیادہ عمیر آجمی کو میں کس کو جانتا ہوں اس کے ریفرنس سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ پاکستان میں جو سیگلز ہیں ان سے زیادہ عمیر ہے ایک ذرہ اور سورج کا مقابلہ بھی نہیں ہے پھر پورے پاکستان میں جتنے عمیر لوگ ہیں وہ بھی کوئی مقابلہ ہی نہیں اس نے کہ چلو پھر یوں بتا دو کہ رب کی جو دولت ہے رب کا ایک روپیہ ہمارے ملک کے کتنے روپیوں کے برابر ہے وہ پھر حیران ہوا فرشتہ کے کیا جواب ان صاحب نے خود ہی کہا کہ ہمارے سو روپیہ کے برابر اللہ کا ایک روپیہ اس نے کہا نہیں کہیں زیادہ ایک لاکھ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک ارب اس سے بھی کہیں زیادہ سو ارب اب فرشتہ تنگ آ گیا تھا اپنی جان چھرانے کو کہنے لگا کہ چلو یوں ہی سمجھ دیکھو اتنے چھوٹیس بات تھی جو تم گھبرا رہتے اب پتہ لگ گیا مجھ اللہ کے ایک اللہ کا ایک منٹ ہمارے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے وہ پھر وہاں بحث شروع ہو گئی کہ فرشتہ کہ میں کیا دوں تمہیں اس کا آئیڈیا بات چلی یہاں تک بات آگئی اللہ کا ایک منٹ دنیا ہزار سال کے برابر ہے اتنی سی بات کی اس کے لئے تم بحث کر رہے ہے اب میں بڑا کلیر ہوں کہ اللہ کا ایک روپیہ ہمارے سو رب کے برابر اور اللہ کا ایک منٹ ہمارے ہزار سال کے برابر ہے اس پر فرشتہ نے کہا کہ چلو اب یہ قصہ ختم ہوا یہ بتاؤ دوں کیا تمہیں تو انس صاحب نے کہا کہ تم مجھے اللہ کے ایک روپیہ دے دو فرشتہ نے کہا ایک منٹ کہتا اب ضرورت نہیں جاؤ اس لیے کہ ہزار سال کون جیئے گا تمہارے ایک منٹ کے انتظار میں تو یہ ٹائم کا تعیون کچھ ایسا ہی ہے کسی صاحب میں ایک سوال پوچھا ہے کہ قیامت والے دن احمال تو لے جائیں گے ہلکے بھاری کی وضاحت فرما دیں ہلکے سے مراد مرے گناہوں سے ہے اور بھاری سے مراد نیکیوں سے ہے یہ ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے اور دوسرے میں انسان کی کی ونے کیا جو پلڑا بھاری ہوگا فیصلہ اس کے مطابق ہو جائے گا اب اس پر عمل کرتے وقت اگر کہیں رب کی رحیمی اور اس کی کریمی جوش میں آئی تو معاف کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو میری طرح پیٹھے ہیں گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ میرے گناہ میری رب کی رحمت سے زیادہ نہیں رب تعالی کرم فرمائے گا رحمت کر دے گا لیکن یہ حل کے ابھاری سے مراد نیگیٹیو وین پوزیٹیو سے شاہ صاحب جو دروش شریف نماز والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجتے ہیں اللہ تعالی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجتا ہے اللہ تعالی آپ پر دروش بھیجتا یہی دروش ابراہیمی ہے یہ کوئی اور وضعات فرما دی سب الفاظ پر نہ جائیے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش بھیجا جائے الفاظ کیا ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ صرف اتنا ہیں کہ وہ کسی بھی الفاظ میں ہوں لیکن دروش اسلام بھیجا جائے آپ پر درود ابراہیمی کو فضیلت اس لیے حاصل ہے اس کو ہم پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ دروش شریف ہے جو خود آپ نماز میں پڑھتے رہی ہیں تو ہم اگر اسی سنت پر مل کر لیں کہ جو دروش شریف آپ پڑھتے رہی وہ ہی ہم پڑھ لیں اور اس چکر کسی کے علم میں نہیں ہوگا میرے علم کی حد تک کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کو نہیں معلوم کہ ربطالہ کن الفاظ میں آپ پر درود بھیتا ہے ایک اور اگلا سوال یہ ہے کہ فقیر بھی آپ پر درود بھیتا ہے وہ کونسا درود ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں جیسے میں نے ابھی ارز کیا کہ الفاظ امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ وہ جذبہ ہے جو دل میں ہوتا ہے ہم شکر گزار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اللہ کا پیغام جو صحیح راستہ ہے جو بخشش کا راستہ ہے وہ ہم تک پہنچا دیا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دکھ اٹھائے وہ ہم سب کی نظروں میں ہیں تو ہم شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پہچ گیا یہ اظہار تشکر ہے الفاظ کچھ بھی ہوں وہ معنی نہیں رکھتے لیکن عام طرح پہ چونکہ سوال کسی نے کیا ہے تو میں ارز کر دیتا ہوں کہ فقر حضرات عام طور پر وہ دروش شریف پڑھتے ہیں جو یہ لکھا ہوا ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں خوف و معلوسی کا حال ہے برہ مہربانی اس بارے میں فرما دیں حضور اس سلسل میں تو بارہ بات کہ اس ملک کو رب تعالیٰ نے قائم کیا تھا ایک مقصد کی تحت اور رب تعالیٰ اپنے پلانز اپنے ڈیزائنز ضرور پورے کرتا ہے بات وقت مقررہ کی ہے اس ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیڈ لے گا اور مسلم وائلڈ کے لیڈر کے کارپر اپنا رول پلے کرے گا اس سے وہ کام لے لیا جائے جس کے لیے رب تعالیٰ نے اسے بنایا تھا تو مایوسی اور خوف کا کوئی بات نہیں مایوسی تو ویسی منع ہے کہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور مسلمان کے دل میں خوف ہوتا نہیں کہ بترین چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جائے اس سے آگے تو کچھ نہیں تو مسلمان تو موت کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے شہدت مل جائے تو جو سب سے عالی خواہش ہے کسی مسلمان کی ہم اس چیز کی خواہش کرتے ہیں اس سے خوف کیسا مسلمان کو تو موت کا ڈر کبھی بھی نہیں ہوتا وہ تو یہی جانتا ہے کہ یہ امانت ہے میرے پاس میرے رب کی وہ جب چاہے اسے لے لے جو لوگ نیک ہیں وہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس دنیا سے ہم کب جائیں گے اور کب ہماری اپنے دوست ملاقات ہوگی تو خوف کہے گا علماء کرام فرماتے ہیں کہ داری رکھنا واجب ہے اور کٹھانا گناہ ہے وہ احادیث سے ثابت کرتے ہیں تو کیا انسان داری کے بغیر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو کیسے آج کل اس تیز دور میں نہ انسان زیادہ عبادات کر سکتا ہے آپ کے سوال کا پہلا حصہ بلکل درست ہے علماء حضرات صحیح فرماتی ہیں اس میں شک نہیں کہ داری واجب ہے رکھ چاہیے مسلمان کو یا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم بہت ہی پسندید سنت ہے اب یہ ایک بڑا ٹیڑا سوال ہے کیا انسان داری کے بغیر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے سلام اللہ کا قرب مجھے تو نہیں معلوم کہ اس عظمت تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود نامل کر لیتا اس پہ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پیزیت عمتی کے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے اور ہمیں کسی صورت یہ گوارہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پسندیدہ چیز ہے اس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھا سکے ہم اس پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں جب کوئی مسلمان داری رکھتا ہے تو سب لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل کرتا ہے تو چونکہ یہ بہت عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داری تو میرے اپنے عقیدے کے مطابق میری اپنی سوچ کے مطابق داری میں نے بھی نہیں رکھی ابھی تک وہ سوچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بہت سی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کردار کی خوبیاں ایک سے ایک عالی ہے سبھی عالی ترین ہیں لیکن ان عالی ترین خوبیوں کے اندر بھی دو چار خوبیاں ایسی ہیں جو بہت نمائم ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا غلط بیانی نہیں کی ذاتی مفاد کتنا ہی ہرٹ کی نہیں ہو رہا کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقصان کو غلط بیانی کر کے کبھی نہیں بچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے تو زندگی میں کہاں کچھ غلط بیانی کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو برا بلا نہیں کہا ہر شخص کی تندخوئی اور ان کی تلخ بیانی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل بردباری سے کام لیا اور مسکرہ کے جواب دیا اس کا ہر بدی کے جواب میں نیکی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دینا اور درگزر کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تا انتہا تھی یہ وہ سنتوں پر پہلے عمل کرنا سیکھ لوں کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہہ دے مجھ پہ تنقید کر دے تو میں یہ چہرے پر سوائے مسکرات کے اور کچھ نہ ہو اپنے بدترین دشمن سے بھی بدلہ لینے کی سوچ بھی نہ آئے بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے میں اپنے بدترین دشمنوں کو بڑی ہسی خوشی اپنے سینے سے لگانا سیکھ لوں یہ سنت ہے اسی طرح میری زبان سے کبھی چھوٹ لنگ لے جب میں یہ تمام خوبیاں اپنے اندر یہ سنتیں ان کی پیر بھی کرنا میں شروع کر دوں گا اپنے اندر یہ پیدا کر لوں اس کے میری اپنے سوچ کمتابی جو کہ حضرت کا درست نہ ہو وہ داری پھر واقعی ہی ایسی داری ہوگی جو سنت کی پیروی میں رکھی گئی ہے تو میں تو ابھی سلام کا جواب دینا بھی نہ سیکھ سکا تو باقی خوبیاں پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے یوں میں داری نہیں رکھ رہا کہ میرے کردار سے انگلی نہ اٹھے کوئی کہ داری رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور قرب الہی کے لیے میں یہ ارز کر دوں کہ اللہ تعالی کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے مہربان ہیں اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ رب تعالی کے پسندیدہ لوگوں کی فیرست میں نام لکھ جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے لگیں اور ایسی حرکتیں کریں کہ جو اللہ تعالی کی مخلوق کے خادم ہیں اللہ کی مخلوق پر جان دیتی ہیں اس میں دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہیں ان کی مثال اس سایدار درخت کی ہوتی ہے یا اس بادل کی ہوتی ہے جو بارش برساتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دشمن کا علاقہ ہے دوست کا وہ یقصہ بارش برسا دیتا ہے سایدار درخت دھنہ درخت سب کو دھوپ اور بارش سے بچاتا ہے اس کو بھی بچاتا ہے جو اس کی جڑوں پر کل ہڑی چلا رہا ہے اس کو بچاتا ہے جو اس کو پانی دیتا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں یہ ان ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ وہ بارش برساتا ہوا بادل تھے ایسا بادل جس سے رحمت کی بارش ہوتی تھی اور اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون دشمن اور کون دوست ایسا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے ہر کوئی پناہ لے سکتا تھا چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو دوست ہو یا دشمن وہ سایہ سب کے لیے آج بھی موجود ہے وہ رحمت کی بارش آج وہ بھی اگر درخواست کرتے تو میں پورے یقین سے آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وہ درخواست رد نہیں ہوتی کسی کافر کی نہیں ہوتی اگر اللہ اپنی قدرت کے صدقے لات و من نات کو زبان دے دے ان بتوں جن کو توڑا گیا تھا اگر ان کو زبان مل جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست کر دیں رحمت کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رحمت کا ایسا سمندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کی بھی درخواست ٹرنڈ ڈاؤن نہیں ہوگی قبول ہو جائے گی تو ایسے نبی کے امتی ہیں ہم خلق خدا کے لئے اگر ہم مہربان ہو گئے تو رب تعالیٰ کی دوستیں مل جائے گی آپ کا ٹائم تو نہیں میں زیادہ لے رہا انشاءاللہ تعالیٰ توار ملقات ہوتی ہے آپ سے